مکہ سے نکلتے سمائے جبریل علیہ السلام چکے آئے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات اللہ نے مکہ سے ہجرت کا حکم دیا تو نبی نے پوچھا میرے ساتھ کون جائے گا نبی نے سوال کیا میرے ساتھ کون جائے گا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے آپ کے ساتھ میں ابو بکر صدیق جائیں گے ابو بکر صدیق جائیں گے لہذا ہجرت میں ہم سفر رسول ہونا من جانب اللہ ہیں رب کا انتخاب ہے ایک اور بات بتاؤ آپ لوگ کو یہ حضور محدث قبیر سے میں نے سنا ہے حضور محدث قبیر فرما رہے تھے بڑے باپ کی بڑی بیٹی یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی اسما بنت ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امو المومنین سے بڑی حضرت اسما بنت ابی بکر ہجرت والی رات کمر کا پٹکا نکالا عرب کی عورتیں بانتی تھی کمر میں پٹکا وہ پٹکا کو پھار کے دو حصوں میں کیا ایک حصہ میں مشکیزہ کو بادھا اور دوسرے حصے میں اشرفی کی تھیلی کو بادھا اور ابو جان کو دیا حضرت ابو بکر کو لیجئے جہاں جہاں نبی کو ضرورت پڑے خرچ کرتے چلے جائیے اسلام کی ضرورت پڑے خرچ کرتے چلے جائیے بڑے بات کی بڑی بیٹی ان کی ڈیرنگ کی ایک اور بات یاد آ رہی ہے مجھے اسما بنت ابی بکر اسما بنت ابی بکر حجات بن یوسف نے جب مدینہ پر اٹیک کروایا تھا مکہ پر اٹیک کروایا تھا اور بہت سارے صحابہ کو مارا تو عبداللہ بن زبیر کو سولی پہ چڑھا دیا الٹا لٹکا دیا اور لٹک رہے ہیں ہم انتقال فرما چکے عبداللہ بن زبیر اسما بنت ابی بکر بہت ضعیف ہو چکی آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی لاتی کے سارے چل رہی تھی مکہ شریف میں چلتے 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 ایک لاش سے ٹکرائی تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہے یہ کون شہ سوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا کسی نے بتایا یہ کوئی اور نہیں آپ کا بیٹا عبداللہ بن زبیر ہے جگر دے مگر استقلال باقی ہے سراتِ عشقِ مصطفیٰ سے لگجش نہیں ہو رہی ہے ڈائرینگ ہمہ جرات اسما بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے وقت چالیس ہزار درہم تھے دیرے 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 سب نبی پر خرج کر دیا جہاں جہاں ضرورت پر یہ خرج کر دیا یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے علماء کرام نے جو مدرسہ والے علماء کرام ہیں انہوں نے عراقین نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ عزد میاں کو بلائیں گے قائد ملت کو بلائیں گے کون کون چندہ دے گا ایک نے کہا حضرت میری طرف سے سو روپیہ لکھ لیا نام سو روپیہ پھنا ایک دن کے بعد ایک نے کہا حضرت پانسو میری طرف سے ایک نے کہا حضرت میری طرف سے پانچ ہزار روپیہ رہے گا ایک نے کہا حضرت فلائٹ کا کرایا میں دوں گا حضرت دس ہزار میری طرف سے لکھ لیجئے پہلے دن ایک نے ایک سو روپیہ دیا دسویں دن ایک نے دس ہزار دیا زیادہ کس کا پیسہ ہے ایک سو یا دس ہزار ایک سو یا دس ہزار کیسے ایک سو یا دس ہزار اللہ کا شکر ہے جو آواز آ رہی ہے وہ ایک سو افضل ہے یہ آواز آ رہی ہے اگر یہ آواز حق ہے تو مجھے فخر ہے آپ پر کہ اللہ نے اسلام کی سمجھ آتا فرمائیے آپ کو کیونکہ جس نے ایک سو دیا وہ ماحول بنایا اور حدیث میں عدال علالخیر کفائل ہی جو حق کا راستہ بتاتا وہ چلنے والے کی طرح اب جس نے دس ہزار دیا تو جس نے سو دیا تھا اس کا سو نہیں رہا دس ہزار ایک سو ہو گیا ابو بکر نے جو نبی پہ خرج کیا بعد میں عمر تلہ زبیر ہنزلہ بلکہ قیامت تک وہ خود کے پہاڑ برابر کوئی سو نہ دیتا ہے تو وہ صحابہ کے خجور کی گھٹھلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ محول انہوں نے بنایا ان کے پیچھے دیکھا دیکھی ہم آگے بڑے ہیں ابو بکر ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اسلام کا محول بنایا ہے کلائمیکس بنایا ہے نبی خود فرماتے ہیں صحابہ سے تم لوگ جھٹھلا رہے تھے ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے تم لوگ مال اپنے اوپر خرج کر رہے تھے ابو بکر اپنا جان مال میرے اوپر خرج کر رہے تھے وہ ابو بکر ہے بھائی صاحب یہ شیعہ لوگ بہت بڑے کافر مرتد گمراہ ہو گئے ہیں اور کچھ سنی خان کا ادھر جا رہی ہے اس لئے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو مسئلہ کے عالی حضرت کو مضبوطی سے پگڑ لے اللہ مارشد القادری علی رحمہ کی بات مجھے یاد آگئی وہ کھڑکپور میں کہتے تھے بار بار یہ شہزاد بھائی نے مجھے بتایا وہ کیا کہتے تھے سنی ہونا آسان ہے بریل بھی سنی ہو کے بتا دو سنی ہونا آسان ہے بریل بھی سنی ہو کے بتا دو حاصل یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چالیس ہزار درہم خرچ کیا دھیرے 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 خرچ کرتے چلے سفرِ حجرت میں نبی کے پیچھے چلنا یہ اسلام اور شریعت ہے سب لوگ جانتے ہیں نبی کے پیچھے چلنا اسلام ہے لیکن حجرت میں کبھی کبھی نبی کے آگے بھی بڑھ جا رہا تھے نبی کے آگے کون؟ ابو بکر صدیق نبی کے آگے بڑھنا یہ کیا اسلام ہے؟ نبی کے آگے بڑھنا کیا اسلام ہے؟ حضرت ابو بکر سے کسی نے پوچھا حضرت حضرت آپ نبی کے آگے کئی سے مر جا رہے ہیں؟ نبی کے پیچھے چلنا شریعت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں مجھے خطرہ یہ محسوس ہوتا کہ حملہ آور دائیں سے آ رہا ہے تو میں نبی کے دائیں ہو جاتا تھا خطرہ یہ لگتا بائیں سے حملہ آور آ رہا ہے تو نبی کے بائیں ہو جاتا اگر یہ لگتا کہ پیچھے سے آ رہا ہے تو نبی کے پیچھے ہو جاتا اگر یہ لگتا کہ خطرہ اور حملہ سامنے سے ہے تو اپنے آپ کو نبی کے آگے کر دیتا تاکہ ابو جہل کا آنے والا تیر پہلے ابو بکر کی چھاتی پر آئے ابو بکر جان دے دے مگر مصطفیٰ کا بال بھی بے کا نہ ہو لے نعرہ لگا دے ہمارے حضرت آ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنن آپ لوگ نہیں لگائیں گے تو مجھے ہی لگانا پڑے گا دروش شریف پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلی و صعبی بارک و صلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نبی کے بعد خلیفہ ہے یا ابو بکر ابو بکر شیعہ لوگ کا کانان آئی علیہ اور اس میں سنیوں کا کانان آئی حضرت ابو بکر ہے اپنے چھپڑا میں اگر باپ کا انتقال ہونے والا ہو اور تین چار بیٹے ہو باپ کا انتقال ہونے والا ہو پران چلی گے تو اوپر رکھیں تو اوپر رکھیں نبی کے بعد خلیفہ کون شیعہوں کا کانان آئی حضرت علیہ سنیوں کا کانان آئی حضرت ابو بکر صدیق ہے سچ کیا ہے چھپڑا کا ایک شخص انتقال کرنے سے پہلے میرے بعد خلیفہ کون ہوگا لاؤ کاغذ لاؤ لکھ دیتا ہوں جو لکھ دے گا وہ مانا جائے گا کی نہیں یہ نیم ہے کی نہیں کانسٹیٹوشن آف انڈیا میں بھی یہی لکھا ہے بائی لاؤز یہی ہے سویدھان یہی ہے کہ باپ جو لکھ دے وہ ماننی ہوگا وہ مانا جائے گا نبی ایک دن فرماتے ہیں لاؤ کاغذ کلم لاؤ میں لکھ دیتا ہوں اور حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی لاؤ کاغذ کلم لاؤ زمانے میں جس سے لکھا جاتا تھا جس پر لکھا جاتا تھا یہ نبی نے حکم دے دیا کاغذ کلم لاؤ تھوڑی دیر کے بعد میں نبی خود کہتے ہیں رہنے دو کیونکہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسندی نہیں فرمائیں گے کچھ سمجھ میں آیا نبی نے خلافت نامزد نہیں کی اور یہ لکھ دیا گویا یہ لکھ دیا کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسندی نہیں کریں گے اللہ نہیں پسند کرے گا یہ نبی سے بہتر کون جانتا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے مگر مومنین بھی پسند نہیں کریں گے یہ جملہ ایک جمہوریت کا مزاز اور نظام دیتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا پرسنل انتخاب ابو بکر تھے نبی جانتے تھے شیعہ پیدا ہوں گے رافضیہ ہوں گے امامیہ ہوں گے زائدیہ ہوں گے غلاد ہوں گے وہ کچھ سے کچھ بکیں گے ابو بکر پہ لانتان کریں گے ابو بکر کو غصب ہی کہیں گے عمر نے خلافت غصب کر لی عثمان نے غصب کر لی مستحق حضرت علی تھے نبی جانتے تھے اس لئے نبی نے شیعہ کے رد میں یہ بات فرما دی اللہ پسند نہیں فرمائے گا مومنین پسند نہیں فرمائیں گے یہ اس بات کی طرح پیشارہ ہے تمام مومنوں کے انتخاب کا نام ابو بکر صدیق ہے تمام مومنوں کے انتخاب کا نام یہی سے جمہوریت کا نظام ملتا ہے کہ صرف پرسنل میرا انتخاب نہیں حالانکہ نبی کا انتخاب سر آنکھ ہو پر تمام مومنوں کا انتخاب لیکن کافر مشرق لوگ تو یہ کہیں گے نا کہ وہ ایک کاوٹ ہے جمہوریت کا مزاد دے دیا اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں فرمائیں ایک دلیل ہو گئی مسلم شریف کی بخاری شریف کی دوسری دلیل لیا کہ ابو بکر مستحق تھے اور نبی نے فرمایا حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انسٹھ ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے نبی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا جواب دیجئے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہیں اگلے سال آئی ہے ایک سال آئی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ فون لگاتے ہیں انہیں 9009019530 مفتی صاحب یہ سجدہ سہو میں ایک ہی سجدہ کیا میں تب نماز ہوئی کی نہیں ہوئی مفتی صاحب کہیں گے دیکھنا پڑھے گا باگ میں فون لگنا ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ٹینڈر مفتی نہیں ہے یہی ہو رہا ہے آتا آتا نہیں اگر مفتی نے یہ کہا کہ باگ میں بتاؤں گا یہ نبی کی سنت ہے نبی کی سنت صحابہ کی سنت آئیمہِ مجتہدین کی سنت کئی مسائل ہیں امامِ آزم نے جواب نہیں دیئے ہم لوگ کون ہوتے بھائی صاحب اسپریچول آف اسلام کو سمجھیں اسلام کھلونا نہیں ہے کیا مفتی اس جاہل کی طرح ہو جائے کہ بغیر علم کے ہی فتوہ دینا اور مسئلہ بتانا شروع کر دیں پان دو کان پر جا کے بوچے کہ ایک بیٹا دو بیٹا تھا دونوں کے تین تین بچے تھے اور ایک بیٹا کا انتقال ہو گیا اب باپ مرا تو پوتے کو حصہ ملے گا کی نہیں ملے گا پانوالا بولے گا چون نہیں ملے گا یہ بولے گا پانوالا پوتا ہے نا دادا کی پروپٹی سے پوتا کو کیوں نہیں ملے گا جبکہ اسلام میں یہ لکھا ملے گا ہی نہیں یہ ہمارے مفتی لوگ جانتے ہیں اسلام میں یہ لکھا وہ نہیں ملے گا پانوالا کیا بولتا ہے کیوں نہیں ملے گا پوتا ہے نا اسلام ہے یہ اسلام میں دماغ نہیں چلتا اسلام قرآن سے چلتا ہے اسلام حدیث سے چلتا ہے اگر اسلام دماغ سے چلتا تو آئینی سٹائن نیوٹن ڈاروین اے پی جے عبدالکلام کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں مسلمان ہے وہ کس نے کہا دیا ہوں مسلمان اس نے اپنی کتاب پرواز کے اندر یہ لکھا ہے مندر میں پوجہ کے ذریعے جس منزل تک رسائل ہوتی ہے مسجد میں عبادت کے ذریعے بھی اسی منزل تک رسائل ہوتی ہے یہ کون لکھا ہے اے پی جے عبدالکلام اسی کو شرک کہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آہ 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 مسلمان اس لیے میں کہتا ہوں اے بی سی ڈی والے ڈی ایم بی ایس آئی پی ایس کلیکٹر بیریشٹر جب ڈھنگ سے پاک نہیں ہو سکتا ہے تو وہ شہر کو کیا خاک پاک کرے گا جو مردہ کو زندہ کر کے وینٹی لیٹر پہ ڈال کے پیسہ لیتا ہے وہ اسلام کی حفاظت کرے گا وہ اسلام کو بچائے گا خدا کی قسم پچاس لاکھ دے کر کے آپ اپنے بیٹے کو ایم ڈی بنائیں نظام مصطفیٰ تو انوار شریعت پڑھانے والوں سے چلتا ہے اس پانچ دس ہزار والے علماء کے ذریعے آپ بتائیں نبی کی چودہ سو سال پہلے کہی گئی بات بخاری کی آپ کے چھپرہ میں کون بتاتا ہے کلیکٹر بتاتا اس بھی بتاتا بھائی وہ مسجد کے امام صاحب بتاتے ہیں اور وہ بھی پیور وہی بات جو نبی نے کہی تھی بغیر چنجن بغیر تبدیل مفتی صاحب نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا آتا نہیں یار اس کو دوسرے مفتی کو ڈال گئے تیسرے کو چوتھے کو پا اچھا ایک بات بدا دوں ہمارے علماء کرام ہے میرے پاس کھنڈوا میں اگر فون گیا تو آؤٹ آف کھنڈوا کے فون ہے اگر کھنڈوا والوں کا فون رہتا ہے تو میں کہتا ہوں تشریف لائے دارو لکھتا اور اگر آؤٹ آف کھنڈوا کا فون ہے تو یہ کہتا ہوں وہاں کے لوکل عالم صاحب کے پاس کیونکہ کچھ اسمارٹ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے محلے کے امام کمہ بھن کی گالیاں دیتے جھگڑا کرتے ہیں اور باہر والوں سے بہت قریب بن کے رہتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں اپنے قریبی مولانا سے عذابت اور دور کے مولانا سے محبت اس کو اسلام کہتے ہیں اس لئے میں سیدھا کہتا اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس جائے جانوی عدب تیہ کرے ایک مسئلہ پوچھیں گے بدلے میں پانچ اور مسئلہ سیکھ کے آ جائیں گے یہ تری یہ اوریجنل اسلام ہے میرے بھائی اس پریچول آف اسلام بتا رہا ہے نبی نے فرمایا اس خاتون سے اگلے سال آئیے گا اب خاتون بھی صحابیہ تھی نا یا رسول اللہ اگر اگلے سال آپ نہیں ملے تو قربان جائیے پیارے مصطفیٰ پر ہماری ماں اور بہنے قربان اس خاتون پر ہزاروں سوالوں کا جواب دے دیا گویا یہ شیریت کے گال پہ زوردار تھپر ہے خاتون نے سوال کر دیا جواب میں نبی نے شیعہ کا رد فرما دیا خاتون نے کہا یا رسول اللہ اگلے سال آپ نہیں ملیں گے تو نبی نے فرمایا میں نہیں ملوں گا تو مسئلہ ابو بکر سے پوچھ لینا پتہ چلا میرے بعد خلیفہ بھی ابو بکر ہے اور مفتی بھی ابو بکر ہے ہے کی نہیں حضرت خلیفہ بھی ہے اور یہ بخاری کی حدیث بول رہا ہوں حدیث نمبر بتا دیا تھا میں نے تین ہزار چھے سو انسٹھ خلیفہ بھی ابو بکر ہے اور مفتی بھی ابو بکر ہے اور آگے چلے حضرت ابو بکر صدیق نے سات آٹھ بلکہ اسلام میں انٹر ہونے کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنے پیسے سے سات غلاموں کو آزاد کیا سات غلاموں کو یہ بھی ایک خاص بات بتا دوں پہلے انسان بکتا تھا چھپڑا کے مین مارکیٹ میں بازار میں لائن سے لڑکیاں کھڑی رہ دی مرد دوسری طرف عورت ہے جو جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنی زیادہ قیمت یہ پانچ سو دیرم یہ پانچ سوزار دیرم قیمت لگتی تھے اور قومن تھا پوری دنیا کا یہ حال اسلام نے اس کو ختم کیا انسان کو آزاد کر دیا اسلام نے اور حیرت ہوگی آپ کو اس آزادی میں ابو بکر نے سات غلاموں کو آزاد کیا گویا قیامت تک تمام انسانوں پر احسان ہے ابو بکر کا ابو بکر نہ ہوتے ہیں تو سوچے سات غلاموں کو ابو بکر نے آزاد کیا اسی میں سے امیہ بن خلف جو مار رہا تھا حضرت بلال کو وہ تو سنایا آپ لوگوں نے جمعہ میں نہیں جاتے ہوں گے تقریر سے پہلے تو نہیں سنے گے تقریر سے پہلے جو جاتا وہ سنا ہوگا لیکن میں پوری بات بھی نہیں بتاؤں گا میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ جب خریدنے کے لئے گئے تو امیہ بن خلف اور حضرت ابو بکر قیمت کی بات ہوئی خرید لیے اب امیہ بن خلف کہتا ہے لو عبیت اخزہو اللہ بیعقیت لبیتوہو اے ابو بکر یہ بلال اتنا گھٹیا رزیل خصیص ہے میرے لئے ایک اوقیہ ایک آنے میں بھی مانگتا نا ابو بکر تو میں تم کو دے دیتا کون بول رہا ہے امیہ بن خلف اب حضرت ابو بکر کا جواب دیکھیں حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے امیہ سن تیرے لئے رزیل ہے خصیص ہے مگر میرے لئے تو قعبہ کا معزن ہے قعبہ کی چھتے چھتے ازان دینے والے ہیں قیامت تک کے انسانوں کے لئے مشعل راہ ہے میرے لئے بلال عام نہیں ہے مصطفیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بلال ہے سن لو عبیت بیعہو اللہ بے میا تن لست ریتو اگر تو یہ کہتا میں ایک اوقیہ میں نہیں سو اوقیہ میں دوں گا تو خداقی قسم تب بھی میں ضرور ضرور خرید لیتا ہے آپ کے لئے رزیل ہے نا اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک چیز ایک انسان کے لئے بہت گھٹیا ہوگا دوسرے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہو بہت امپورٹنٹ ہوگا فر اگزامپل ڈیڑھ سال کے بچے کے ہاتھ میں آپ دے دے ڈائیمونڈ کیا کرے گا وہ تھوڑے اوہے فروم ہمسیل نالی میں پھیک دے گا آگ رکھ دے چنگاری اس کے سامنے پاؤں کے بل چلتے چلتے سیدھے پکڑے گا موں میں ڈالنے کی کوشش کیا کرے گا کیا بہت 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 دینچرس آگ بہت 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 سیدھے پھیک دے گا دیر سال کے بچے یہی حال ہے اسی سال کے اس بوڑے کا جو دین کو نہیں جانتا ہے دین کے ویلو کو نہیں جانتا ہے ایک ہزار میں اوٹ کے چکر میں ایمان کو بیج دیتا ہے وہ دیر سال کے بچے کی طرح بہت ایمان کی جس طرح وہ بچے کو ڈائیمنڈ کی ویلو نہیں معلوم اس کو ایمان کی ویلو نہیں معلوم اگر ایمان کی ویلو معلوم ہوتی تو بلال کی طرح لا جوتے کھا کے اللہ احد مصطفیٰ رسول کا نعرہ لگتا ایمان کی ویلو نہیں پتا ہے نا تب ہی نہ بیز دیا ایک ہزار میں پانسو میں بلال حمشی کو خبر تھی تبتی ہوئی ریت پر بھی اسی سال کا بوڑا جو چھپڑا میں ہے جو ایمان کو بیز دیتا ہے وہ بوڑا وہ بوڑا لوگ کہہ رہے نا بوڑا ہے بودھرگ ہے وہ ابھی ڈیڑھ سال کا ڈیڑھ سال کے بچے کی طرح ہوا کی نہیں بیوی ہے بہو ہے پوتے نواتے نواسی نواسیا نواسے نواسیا سب ہے لیکن ہے وہ ڈیڑھ سال کا اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں تو تعمیری عدب پڑھنا شروع کرے وہ وہ چاہتا ہے کہ میں بالک ہو جاؤں تو بہار شریعت پڑھے اب وہ بالک ہوا وہ چاہتا ہے میں بوڑا اور بوڑا اور بزرگ بنوں تو فتاوہ رزویہ پڑھے اب وہ بوزرگ ہوا شایت سادی کہتے ہیں بوزرگی علم آست نوکے عمر آست بوزرگی کس نے کہہ دیا عمر سے ہے اسی سال کا بوڑا بوزرگ نہیں ہوتا وہ ڈیر سال کا بچہ ہے باتا یہ ہے کہ ہم بڑا ہو جائیں صحیح میں بوڑا بن جائیں پڑھائی کرنا شروع کرتا پڑھنا لکھنا شروع کرتا اب آکے اس کی جوانی شروع ہوتی بڑا بنتا بوڑا بنتا میرے بھائی ٹائمانڈ کو بچے نے پھیک دیا ویلو نہیں پتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلو پتا ہے سات غلاموں کو آزاد کیا اور حضرت ایک اور بات بتاؤ ابھی حضرت عمر بھی ایمان نہیں لائے ان کے پاس ایک باندی تھی بنی معمل کی باندی عمر بن خطاب بہت بری طرح مار رہے تھے عمر بن خطاب مار رہے تھے بہت بری طرح بنی معمل کی باندی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے باندی خریدہ اور آزاد کر دیا باندی خریدہ اور آزاد کر دیا سوچیں عمر ہے عمر کے دماغ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہمارے علماء پڑھے اظہار العرب میں لکھا ہوا ہے عرب والوکاز یقین اور عمر فاروق عاظم کا زن دونوں برابر ہوا کرتا ہے عمر فاروق عاظم کا زن غالب گمان اور عرب کا یقین دونوں برابر ہوا کرتا ہے وہ عمر اسلام لانے سے پہلے اسلام لانے سے پہلے ان کا حال یہ تھا وہ خود ہی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی ایک بات پر مجھے ہسی آتی ہے اور ایک بات پر رونا آتا ہے ہسی کس بات پر آتی ہے آٹا آٹا میں پانی ملا کے مرتی بناتے تھے چہرہ ہاتھ ہاتھ انگلیاں آکھ ناک اور مرتی کو لے جاتے جگہ جگہ پوچھتے تھے کون عمر فاروق عاظم کی بات بتا رہا ہوں جگہ جگہ پوچھتے تھے اور جب بھوک لگ جاتی تھی تو اس کو پھر روٹی بنا کر کے کھا جاتے تھے عمر فاروق عاظم کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے کہ اس بات پر مجھے ہسی آتی ہے اور مجھے رونا آتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے تھے بغیر جرم اس لئے کہ وہ بیٹی ہے اسی سے کیا پتا چلا کہ عمر کے پاس دماغ ہے اسلام نہیں اسلام لانے سے پہلے دماغ ہے اسلام نہیں آج کا ڈاکٹر بیریسٹر کلیکٹر رازدود اسلام نہیں ہو سکتا دماغ ہے اسلام الگ چیز ہے دماغ الگ چیز ہے اسلام دماغ سے نہیں چلتا اس کے رولز زابطے سب کے سب متعیر ہیں اور وہ اس کو سمجھنے کے لئے علمائی کرام کی بارگاہ میں زانوی عدب دیکھ کرنا پڑے گا آخری آخری بات بتانے جا رہا ہوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور غار میں اپنی جان دے دی انہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کی دلیل یہاں سے ملتی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الوصول بندگی استاج ادھر کی ہے باون وجہوں سے آلہ حضرت نے شیعہ پر کفر کا بدوہ لگایا اوریجنل اسلام اس بقت ہمارے یہاں اس کی پہچان مسئلہ کے آلہ حضرت ہے انہی کی نمائندگی کرنے کے لئے قائد ملت اللہ ما اسجد رزا خان داما ظلہ علینا تشریف لا رہے ہیں جن کی شکل دیکھے تو تادو شریعہ علی رحمہ نظر آتے ہیں گوہر بھائی کا کہنا ہے کہ حضرت تادو شریعہ علی رحمہ کے حوالے سے بھی میں نے ایک رسالہ لکھا تھا رسالے کا نام ہے تادو شریعہ دعی عرب و عجم اور اس کے اندر ہم نے اب جو جو دیکھا ہم نے وہ وہ لکھا ہے مصر کے اندر جب میں موجود تھا تادو شریعہ وہاں تشریف لے گئے تھے اور یہ چھے مئی یا چار مئی کی بات ہے تادو شریعہ علی رحمہ اے سی کلی یا دعویٰ کے اے سی ہال میں تشریف لائے اور راستے میں جگہ جگہ بینر لگا ہوا تھا ممنوع التصویر نو فوٹو گرافی کوئی فوٹو نہیں لے گا کوئی فوٹو نہیں لے گا اچھا وہاں پر زیادہ تر شافعی مسئلک کے لوگ ہیں تو نماز سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے وہ شروع ہو جاتا ان کے ہمارے یہاں دو مثل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اصل کٹ ہے وہ سب کے سب اپنے حساب سے جلدی جلدی اصل کی نماز پڑھ کے آگئے حضور تادو شریعہ شافعیوں کے بیچ میں بھی مسئلک حنفی کے مطابق نماز پر کے تشریف لاتے ہیں دیواروں پر پوٹو لگا ممنوع التصویر کوئی فوٹو نہیں لے گا اچھا یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہاں کے لوگ ہیں بیہار کے ہو سکتا ہے کوئی رشتداری میں آئے ہوں گے لیکن وہاں پر جس میں تادو شریعہ گئے تھے اور ہم گئے تھے اس میں امریکہ والے لندن والے بنگلہ دیش والے سری لنکا والے پاکستان والے نیپال والے انڈیا والے ہراک والے کئی ممالک کے طلبہ تھے وہاں موجود گوڑ لگا ہوا تھا ممنوع التصویر کوئی فوٹو نہیں لے گا جب تادو شریعہ علیہ الرحمہ پہنچے تو خوبصورتی اتنی زیادہ تھی طلبہ نے جلدی سے موبائل کا کیمرہ چالو کیا اور دھرادر لینا شروع دیا اناؤنسر نے گوھر صاحب تو اردو میں اعلان کرتے ہیں اناؤنسر نے وہاں عربی میں اعلان کیا مولین نے اعلان کیا کوئی بھی فوٹو نہیں لے کیونکہ تصویر کشی شیخ کے یہاں ابھی تک حرام 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 یہاں ایک بات بتا دیو آپ لوگ کو سوچ یہ جملہ کتنا پاورفول ہے اندازہ کرے میں یہاں بیٹھا ہوں ہمارے عالم صاحب بیٹھے حضرت لوگ بیٹھے ان کے سامنے سے کوئی آدمی گزرے اور یہ کہے کہ انوار شریع حضرت عالی حضرت نے لکھی تو وہ بول کے چلا جائے گا ان کو چھوڑ دیں گے اے رکھ کہاں پڑھا تھو انوار شریعت عالی حضرت نے لکھی وہ تو مفتی جلال ادین علی رہاں کی کتاب کوئی آکے یہ کہے کہ گسل کے اندر ڈیر فرض ہے ڈیر اور ہمارے سامنے سے گزرے تو ہم برداشت کر لیں گے بھائی سا بھائی سا بھی دہ رہا کس کا بیٹا ہے کس مدرسے سے پڑھا حوالہ دے یہی ہوگا نا پڑے پڑے مفتی مصر میں پڑھانے والے اپنے آپ کو اصحاب تمیز سمجھتے ہیں مجتحد کی چھے قسمیں ہیں مجتحد مطلق مجتحد فی المذہب مجتحد فی المسائل اصحاب تخریج اصحاب تمیز اصحاب ترجیح وہ لوگ اپنے آپ کو اصحاب تمیز سمجھتے ہیں ان کی بڑے بڑے مفتیوں کی موجودگی میں یہ کہنا التصویر اند الشیخ حرام 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 یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عرب کے تمام مفتی اپنا موقف علاقے رکھ لے تعدو شریعہ کے موقف سے کوئی ٹکرانے کی حمد نہیں کر سکتا یہ خود کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں میں میں موجود تھا اس پر گرام تعدو شریعہ علی رحمہ کرسی پر بیٹے دائے طرف ڈاکٹروں کی کرسی لگی لگی بائے طرف بھی ڈاکٹروں کی کرسی لگی ہوئی ہے سب ڈاکٹر تقریر بھی کر رہے ہیں لیکن بیچ میں خوبصورت دولے والی کرسی خالی تھی میں سوچا جلانی انڈیا میں بھی بیچ میں عرب میں بھی بیچ میں انڈیا میں بھی بیچ میں وہاں بھی بیچ میں بیچ میں حضرت آج تشریف لائے اور تقریر کیوں نے اور تقریر کون زبحہ سامنے عربی میں بھائی صاحب عربی میں اور ایسی عربی ایسی عربی کے لگ رہا تھا کوئی کوئی مصری بول رہا مولین نے نازم صاحب نے ایک سوال کیا حضرت حضرت ماذا الفرقت البریلوی بعض العرب يسأل ماذا الفرقت البریلوی بریلوی کس کو کہتے ہیں تاجو شریعہ نے جواب دیا تھا مصر میں وہ ابھی بھی یاد ہے اور کانوں میں آواز بوجھ رہی ہے نحن قادریون مشربا وما تريدیون عقیدتا وحنفیون مذہبا والمخالفون يقولون لنا البریلوی کما یقال اہل سنہ والجماع السوفیہ یہ جواب دیتے ہیں حضورت مصر میں اہل سنت و جماعات کو سوفی کہا جاتا ہے ایسے ہی غیر منقسم ہندوستان میں مخالفین اہل سنت و جماعات کو بریلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں اتنا اچھا جواب اچھا یہ جواب ایسا ہے دیکھیں اللہ کا شکر ہے یہ حضرت فارغ ہو رہا ہے یہ پیسہ دے رہا ہے مجھے اچھا کچھ لوگ ناتخاہ کو پیسہ دیتے ہیں اور خطیب کو پیسہ دینا حرام سمجھتے ہیں یہ کہیں لکھا ہوا میں نے نہیں پڑھا یہ ضرور کہوں گا مجھے خواہش نہیں ہے لیکن نیم سسٹم جو ہے نا وہ غلط ہے اپنے جمعہ میں جو امام صاحب تقریر کرتے ہیں نا جمعہ میں کھڑے ہو کے نہیں جزا کل جمعہ میں کھڑے ہو کے نہیں جمعہ کے بعد ضرور بانی مدرسہ یہی ہے مولانا اجازت صاحب ماشاءاللہ بعد میں جمعہ میں پچاس روپیہ بیس روپیہ سے ضرور مصافحہ کریں کسی بھی جمعہ میں امام صاحب کو بغیر پیسے سے مصافحہ مت کریں اور اس نیت سے مصافحہ پیسے دے کہ الحدایہ تزداد الحب حدیث شریف میں آیا گفت محبت کو بڑھا دیتی ہے اور اگر آپ کی محبت امام سے بڑھ گئی تو قرآن میں آیا ہر شخص میدان محشر میں امام کے ساتھ پکارا جائے